حجاج نے بلایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینے کے لئے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بیٹھایا جلال تیار تھے کہ یہ اشارہ ہوتے ہی خوش تو کہا حجاج نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ تم مجھے جانتے ہو کہاں جانتا ہوں کون کا ظالم کا اور کا صفاق کا اور تو فلاں صحابی کا قاتل فلاں کا قاتل جنہ کہنے کو سب سنا دی تو حجاج نے کہا تو دڑتا نہیں ہے میں تجھے بھی قتل کرا دوں گا تک حجاج کو کہا انس ابن مالک نے کہ تو کیا قتل کرے گا مجھے کیا رب باپ بھی مجھے نہیں قتل کر سکتا تو آدمی جو بدماش ہوتا ہے وہ ذہین بھی ہوتا ہے تک حجاج نے پوچھا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اتنی جرت کے ساتھ کیسے تم مجھ سے گفتگو کر رہا ہے میں بھی ایک سیکنڈ میں تمہارا صفایہ کر دوں گا تک حجاج جرت کے ساتھ اس لئے گفتگو کر رہا ہوں کہ میں نے دس سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور حضور نے مجھے ایک دعا سکھائی جو کسی صحابی کو نہیں سکھائی اور میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے حضور نے فرمایا تھا مالک الموت کے سوا کائنات عالم کا کوئی انسان تجھے گزند نہیں پہنچا سکتے گا میں نے وہ پڑھ لیا ہے تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا ہے اتنا کہنا تھا کہ حجاج یوں کانپ نہیں لگا تو حجاج نے بڑے لجازت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ کیا کہتا ہے نصی بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہ اچھا وہ دعا مجھے بھی آپ سکھا دیجئے تو کیا کہا نصی بن مالک نے کہ وہ دعا سکھلانا تم کو ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں سونے اور ہیرے جواہرات کا توق دال دے یہ لیجئے اب حجاج قتل قتل نہیں کر سکا تو جس آدمی کے ساتھ اللہ کی مریت ہوتی ہے اس کو کائنات عالم کا کوئی ہاں مقدرات وہ اس سے مستثنہ ہے وہ بھی ترقی درجات کے لئے ہوتی ہے دعا میں سنا دیتا ہوں سنا دوں بسم اللہ علی نفسی و دینی بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی بسم اللہ علی مآتانی اللہ اللہ ربی لا اشرکو بہی سیع اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر و اعز و اجل و اعظم مما اقاف و احزر عز جاروک و جل سناوک و لا الہ غیرک اللہم انی عوض بکا من شر نفسی و من شر کل شیطان مرید و من شر کل جباری نانید فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ تو دوستو اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم ہو جائیں گے تو پوری کائنات عالم دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری دعا کی دیا اللہ ہم سب کو نیکی کی طور